اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیہ خریت سے ہوں گے تو ویوورز آج کی ریسی بھی بہت زبردست ہونے والی ہے لیکن آج میں آپ کے لئے جو تیار کرنے جا رہا ہوں وہ ہے چکن نیہاری اور چکن نیہاری میں جو جو چیزیں ہمیں کتنی کتنی کونٹیٹی میں چاہیے وہاں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آجاتے ہیں جی یہ چکن کا گوشت ہے جو میں نے ایک قلصے لیا ہوا ہے تو اس کے بعد آجاتے ہیں جانبی دھنیا یہ تقریباً جا دیکھنے میں نے تقریباً آدھی جانبے جانبے کاٹ آ کرتے ہوئے تو اس کے بعد آجاتے ہیں جی گرین چلی یہ تقریباً مہینے چاہتے option بھائی کاٹ کر رکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد اچھائا یادرک جہ ادرک knob نے آگے کے رکھا ہے تو اس کے بعد ایک پیاس میں نے براون کر کے کہ میں نے پیالی میں رکھا ہوگا رہے تو ایک پیکٹ نہاری مثالے کا کوئی آپ مرکیٹ سے تے لدہ کی پیسٹ جو نے سے دور میں لیمون لیا تو ایک اپنے پوچٹ کے دکھا ہے شب hear نیہاری مسائلہ تھا اس میں سے نکال کے جئے لاسٹ کے لیے جنا اوپر ڈالنے کے لیے جی ویسے رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ جی آج کی جو انہا ریسی پی بہت زبردست نیہاری بننے والی ہے تو آتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے جناب سٹارٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ جناب بقاعدہ جناب ریسی پی کا آغاز کرتے ہیں تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں تو ویواز گندم کے آٹے کے جو پانچ چمچ ہم نے لیا ہوئے تھے میں اس میں پانی ایڈ کر کے اس طرح سے ہل کر کر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کتنا بانی اس میں ایڈ کیا ہوگا تو لیمن جو دو میں نے رکھ گئے تھے وہ میں نے اس طرح سے کاٹ کے رکھ گیا پلیٹ کے اندر جو ہم لاسٹ میں جو نیہاری پر ایڈ کریں گے نیہاری کے اوپر لاسٹ میں ایڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں آئیل جو ہم نے ایک قپ لے کر رکھا ہوا تھا تو ویورز اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں لیسا ندرہ کا پیس دو چمچ جو میں نے لیا ہوا تھا بسم اللہ حرقمان رہے ہیں اس کو مکس کر لیں گے تو اس کو ہم نے ویورز ایک منٹ تک جو نے ایک منٹ ڈیڑھ منٹ تک اس کو فرائی کرنے تو ویورز ایک منٹ ہم نے اس کو فرائی کیا ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی چکن بسم اللہ الرحمن 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 ایک کلو ہمارا چکن ہے تو اس کی ہم نے نیاری بنانے تو ویورز آپ نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک اس کو فرائی کرنے اسی طرح لیسا ندرہ ڈالنے کے بعد ہم نے چکن ڈالا تھا اس کو بھی ہم نے دو منٹ تک فرائی کیا تھا لیسا ندرہ کو تو ہم نے اس کو پانچ منٹ تک اس کو فرائی کرنے میں ہی گندرہ موسیقین موسیقی 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 تو یہ سارا ہی پیکٹ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دینا ہے ہم نے اس میں پورا پیکٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں تو اس میں جناب تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ایڈ کریں گے تو ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر دی ہے تو اس کو دیکھیں ماشاءاللہ زبردست جوانا یہ رنگت آئی ہوئی ہے اس کے اوپر نا ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے جناب لگ رہے ہیں تو بیبرز آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک پیکٹ جوانا نیہاری کا لیا ہوا تھا تو اس کے اندر جوانا ہم نے ایک کلو جناب جناب چکن کا جناب گوشت ہم نے ایڈ کی ہے تو ایک پیکٹ نیہاری کے اندر ہم لوگ چار جوانا اس میں گلاس پانی کے ایڈ کریں گے ہم نے اس کو جناب مثالے کو بھی جناب تقریبا دو سے تین منٹ فرائی کی ہے تو اس کے بعد ہم چار گلاس جوانا پانی کے ایڈ کریں گے بسم اللہ تو یہ دیکھیں اس طرح کے یہ میں نے گلاس جوانا یہ چار گلاس جوانا وہ میں نے پانی کے لیا ہے ایک میں نے ڈال دیا ہے تو یہ تین اکٹھے میں اس میں ڈال رہا ہوں تو بیورز چار گلاس میں نے اس کے اندر پانی کے ایڈ کر دی ہیں تو اب اس کو ہم لائٹ فلیم پہ جناب پچی سے تیس منٹ تک اس کو جوانا لائٹ فلیم پہ رکھیں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے جوانا یہ ہم نے 20 سے 25 منٹ کے لیے جوانا اس کو لائٹ فلیم پہ ہم نے رکھا تھا تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو وہ میں نے گندم گارٹا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے پانی کے اندر حل کر کے رکھا ہوا تھا تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جوانا گندم گارٹا جوانا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے اور اس کو اسی طرح ہلاتے رہنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا یہ آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو اس کو رکنا نہیں ہے آپ نے جب تک یہ گندم گاٹا پورا آپ کا جو بیچ میں اس میں ایڈ نہ ہو جائے تو آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تو اس کو رکنا نہیں ہے بلکل تو اس کے گاڑے ہونے تک آپ نے اس کو ہلاتے ہی رہنا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے نا آپ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سارا جو ہے نا وہ جو پیالی میں لیا ہو تھا وہ میں نے سارا ہی گندم گا اسپین کردیا ہے آپ نے اسی طرح ہلکہ ہلکے سے عرموں کے رجب کچھا ہلا پا کہ غلط دستے نوازگ پہم کرتے مشکروب سے نکان ہے جب گندم کارٹ یا اسی طرح ہلکے رہ------------ اب یہ چمی Window Lakshmiğو 80ل đã اپنے گولے جو بفت Review میں جب کسی کا سساپ کر دنا ہے تو ہم نے کم سے کم اس کو 20 سے 25 منٹ اور اس کو جانا لائٹ فلیم پہ جو نا اس کو دھام کے رکھ دینا ہے تو پچیس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو 20 سے 25 منٹ تک جو نا لائٹ فلیم پہ رکھا تھا گندم کے آٹے ملانے کے بعد تو گندم کا آٹہ ملانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے 25 منٹ کے بعد جو نا تھکنس نکل کے آ جاتی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں پیاج جو ہم نے براؤن کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ رحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ تو پیاز ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تو اب ہم اس میں گرین چی잖아 کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے کاٹرکہ رہی ہroی BBQ ہے اب ہم نے اس میں گرین چیلی ایڈ کر دی ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں جی گرین دھنیا جو ہم نے کارڈ کے رکھی ہوئی تھی آپ کو دکھایا تھا میں نے آدھی پیالی بسم اللہ رکھنا رہا ہے تو یہ دیکھیں گرین دھنیا ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے کیونکہ نہاری ہماری بلکل ریڈی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں یہ ادرک جو ہم نے کارڈ کے رکھیو ہی تھی یہ دیکھیں تو ادرک ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو اس میں آپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں جو وہ جو میں نے اس میں مسالہ جو نہاری کا بچا کے رکھا ہوا تھا تو وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر اس میں ایڈ کر دیں گے جو ایک چمچ ہم نے نہاری کا مسالہ جو بچا کے رکھا ہوا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے نا ہماری نہاری جو نا بلکل تیار ہے تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں ساری چیزیں جو آپ کو دکھائیں تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں تو ہم نے اس کو بالکل لائٹ فلیم پہ تین سے چار پانچ منٹ تک ہم نے اس کو لائٹ فلیم پر اسی طرح دھاپ کے رکھ دینا ہے ٹھک ہے تو اسی طرح دھاپ کے رکھ دینا ہے تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو ہماری نہاری بلکل ریڈ ہوجاتی ہے تو پانچ منٹ کے بعد سمجھنا ہے کہ ہماری نیہاری جو ہے نا وہ بلکل ریڈی ہے تو پانچ منٹ کے بعد سمجھنا ہے